ملوث کرداروں کے خلاف کاروائی ہوگی ترجمان پاک فوج نے دو ٹوک اعلان کر دیا فیض حمید کا کوٹ مارشل بانی پی ٹی آئی کے لیے سخت پیغام ملٹری ٹرائل کی صورت پہ پی ٹی آئی کے پاس سیکنڈ آپشن کیا ہے اس کے پر بات کریں گے اس کے لئے بات کریں گے جیل کی چکی میں مر جاؤں گا غلامی قبول نہیں کروں گا بانی پی ٹی آئی نے اڑیالہ جیل سے بڑا پیغام دے دیا نرمی کے بعد گرمی خان نے ٹکراؤ کا راستہ اپنا لیا بلوچستان کے حالات پر بھی بول پڑے آٹھ فروری کا دن خاموش انقلاب قرار اختر منگل کے موقف کی حمایت کر دی دوسرے جانب علیمہ خان نے آٹھ ستمبر جلسے کی کامیابی کے لیے کوششیں تیز کر دی آٹھ ستمبر کے جلسے کو آٹھ فروری کے سنامی کا تسلسل قرار دے دیا کیا پی ٹی آئی دوبارہ مہا ذرائی کا رستہ اپنا رہی ہے اس کے لئے بات کریں گے ملک کے انتیس عام شہروں کا اکسٹھ فیصد پانی خراب نکلا ملک بھر میں آٹھ کروڑ سے زائد افراد نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئے گزرستہ چھ برسوں میں موٹویز اور نیشنل ہائی ویز پر ایک سو اناسی عرب روپے کی ٹال ٹیکس وصولیاں پٹرولیم شعبہ کا گردشی کرزہ بھی اٹھائیس سو ستانوے عرب تک پہنچ گیا سینیٹر قومی اسمبلی میں پیش کی گئے رستاویزات میں بڑے بڑے انکشافات ہوئے اس حوالے سے ہی بات کریں گے ڈسکشن کے لئے ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاسی تزدیعکار حفیظ اللہ نیائی صاحب ان کو ویلکم کریں گے اسلام علیکم حفیظ اللہ نیائی صاحب علیکم اسلام جی نیائی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہماری لئے وقت نکالا اس بات شروع کریں گے جو آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اور اس میں جو میسیجنگ تھی ایک تو اس پریس کانفرنس میں جو جنرل فیض حمید کو لے کے جو سٹانس فوج نے یا ادارے نے لیا ہے اور اسی کے تناظر میں جو بانی پی ٹی آئی کے لیے ایک فیصلہ ہے یا ایک ڈیسیزن ہے جو سامنے آ رہا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی میرا خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی تھوڑے سے ان کے مجھے مرائل جو ہے بہت زلطہ نظر آیا ہے ویسے تو ان کے اپ سیڈ ڈاؤن لاتے رہے ہیں زیادہ عرصہ وہ بڑی ہمت سے چیزوں کو فیس کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ فیض صاحب کی گفتاری ہے وہ اس طریقے سے ہینٹرلی کر پا رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جیسے بندہ کلولیس ہو اور اس کو یہ بلکل یہ اگزیکلی جو ہوتا ہے نا کہ بندہ یفصو ہو کے اور بغیر کسی جو ہے اس کے اندر تضبضب کے اور تشکیق کے ایک فرم سٹینڈ لیتا ہے وہ نہیں ہے اس نے وہ میرا خیال ہے کہ تاب پانچ چھے دفعہ موقع بندہ چکے ہیں یا اس سے جو ہیں وہ ایک ان کا شفٹ آ چکے ہیں باقی فیض صاحب ایک بڑا ایک لگی گفتاری ہوئے ہیں اس کے پورے آپ کو بتا ہے کہ پچھلے جب سے وہ گفتار ہوئے ہیں کموں پیش اٹھ دا سن ہو گئے ہیں یا اس سے بھی شاہد زیادہ تب سے ان کی ذات جو ہے اس پہ اعتباس آہ ازمائی ہو رہی ہے سارے ٹی وی چینل جو ہیں اور اس میں نے یہ دیکھا کہ تب سے آج تک سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ان کے اگرے گھوم رہے ہیں اور مکہ اثرائی ایسی بھی ہو رہی ہیں جو کہ جسوں کہنا چاہیے بس آہ خواہشات ایک بڑے درائے جا رہے ہیں اور ایسی بھی ہیں جس میں اسٹاریشن خود کچھ انفارمیشن فیڈ کر رہی ہے لوگوں کو جو ان کے من پسند لوگ ہوں گے ان کے ذریعے بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں میں تو میرا اپنا اس کے بارے میں بڑا ایک سیٹل روپینیاں ہیں اور اس کے بارے میں مجھے جو ہے زیادہ مجھے کنونسی لگتا ہے کہ فید امیر کو آہ انتیس نومبر دو آزار بائیس میں جنرل آسمانی صاحب نے فورت اقتدار سمالا ہوگا تو جو کاروائیوں نے کی ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ڈیپائی چھوڑا ہو ایک وہاں پہ انہوں نے ان کو ایک پورا پروڑیم دیا اور ادروائیز یہ جو انہوں نے آپ پکڑا ہے تو فورت کے پاس کوئی ایسی نئی انفارمیشن نہیں آئی کہ یہ دیسمبر دو آزار بائیس کو کیوں نہیں پکڑے گئے جنرلی دو آزار تیش ہو کیوں نہیں پکڑے گئے اور یہ کس طریقے سے وہ کرتے رہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ تو ہم ساتھ ہی لے سکتے رہو کلاسہ صاحب بھی جب بات کرتے ہوئے تو وہ یہ مفروض ہوگا کہ ان کی بات کوئی لو کوئی سن رہا ہوگا اور دو بھی ہم لوگ ہیں ہمیں تو ہمارے اپنے فونوں فون کے بارے میں ہم سارے اتنے ایک ہو گئے ہیں کہ یہ ٹچی ہو گئے ہیں یا ایک ہمارا جو اس کے اوپر متا اعتماد ہے آہ وہ آہ جو ٹرسٹ ہے وہ اتنا لویس اے ایپ پہ ہے کہ ہم مجھ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہماری باتیں کچھ سن رہا ہوگا ہر بات اپنا میرے گھر میں جو آتا ہے فون چھپا تا پھر رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ فیضمی صاحب کی حرکات و سکنات مخفی ہو اس سے مطلب ہے کہ وہ جو کہا رہے تھے یا تو وہ ان کی خواہشات کا مطابق ان کو رول دیا گیا تھا یا جو میں کئی دور کئی پروڑی میں کہہ چکا ہوں کہ ان کو ان کو یہ کہا گیا ہوگا کہ یہ جو کچھ ہے عمران خان صاحب آفریت ہے یا فرینکنسٹائن ہے یہ آپ لوگوں نے ہی تیار کیا ہے اس لیے آپ اس کو انڈو کر کے تھے اور آہ شاید اس میں ان کے لیے صدا کے اندر ان کی تخویح ہو جائے اور تب سے وہ کام کر رہ ہوں گے اور ہم جب کام پروڈک مکمل ہو گیا ہے تو آگے ہوں گے وہ نہیں بھی فرض کیا اور اپنے طابق کر بھی رہے ہیں تو ابھی اس پہلے دن سے جو کچھ کر رہے ہوں گے تو اس کے لوٹس ہر رہوں گے لوٹس لے جا رہے ہو گے اور وہ ان کی ایک ایک وہ کہتا ہے کہ ہر وہ جو سانس لے رہ ہوں گے ہر جو موپ کر رہے ہوں گے وہ ساری جو ہے ہماری جنسی سے نظر میں ہوگی تو یہ بڑا ایک ایسا چیز ہے کہ ہفتے دو ہفتے تین ہفتے میں میرا خیال ہے کہ اس کے نتائج وہ سامنے آ جائیں گے اور وہ ہمارے کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے آنے کو ہے نیائی صاحب جو آپ نے بات کی ہے ایویڈنسز کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی پریس کانفرنس ماضی میں ہوتی رہیں اس پہ یہ ہی کہا جاتا رہا کہ نو میں ایک جو کردار ہیں ان کو ضرور کٹیرے میں لائے جائے گا اور ان کو سزا دی جائے گی سو ابھی یہ جو جنرل فیز کی گرفتاری اور آج جس میں ڈی جی آئیس پی آر نے یہ بات سپسیفکلی کہی بھی ہے کہ ہم اکاؤنٹی بریٹی کو لے کے اتنے سیریس ہیں کہ ہم پریسیڈنٹ اپنے ادارے سے ہی سیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بلکل حتمی یقین ہے کہ اب ملٹری ٹرائل سے کوئی نہیں روک سکتا بانی پی ٹی آئی کے فوج کو میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے جال بچھائے گیا ہے اب میں یہ تو بلکل نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا ادارہ جو ہے بلکل گیا گزر ہے چلو وہ بھی بات نام مانے کے پاکستان دنیا میں اس کو ایک بہت بڑی ایک سٹرانگ دنیا کی تینچار بڑی مضبوط ایجنسیز میں تھی سمجھے جا رہی ہے اور گھر کی ملکی دانگلہ پرابر ہم اگر اپنی آئی ایس ایف کے مئنے نام بھی دیں تو کتنی گئی خزی ہوگی کہ انہوں نے ان کے پاس کوئی گیم پلین نہیں ہوگا یہاں تک جو آج ہم سکتنبر دو آزار چوبیس میں کھڑے ہیں تو یہ ایسی پہنچ جاؤں گا یک دام ان کے ان کے رشاب ہوا گا کہ یہ فیضہ میں کوئی پکڑن نہیں پھر کہلے کہ کور ایک پلین تھا وہ روح عمل تھا اور اس کے اندر ان کو بہت جگہ پہ دھچکے بھی آئے ہوں گے سدمات بھی آئے ہوں گے ان کو سیننگ پڑے ہوں گے بہت جگہ ادالتوں سے نو میرے کے حوالے سے بہت سارے ایسی ڈسینز آئے ہوں گے جو ان کی طبیعت میں ہماری اسٹالیشن کی طبیعت میں گرام ہوں گے لیکن عملہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھانی ٹویٹی آئی کو انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے دو آزار پائیس کے بعد انہوں نے گھرہ ہوا تھا اور وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ اس میں بارہ میں اب اس سے کچھ ہی کہنے جاتا ہوں کیونکہ مران خان صاحب نے کہہ رہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کرایا ہے وہ ہر بات کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو بات انہوں نے مجھ سے انہوں نے کروائی ہے تو اس کا مطلب انہوں نے کی ہے تو اب جہاں پہ لے آئے ہیں تو مجھے تو بالکل فرم بلیور ہوں کہ مران خان صاحب بہت بڑے ایک گھیرے میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے لئے ارسا ہیارت تنگ ہونے والا ہے مجیب بڑی مہربانی نیازی صاحب بہت شکریہ سر ابھی آپ نے بات کی کہ انہوں نے فوری طور پر کیوں نہیں ان کے خلاف ایکشن لیا فیض صاحب کے خلاف اگر یہ کچھ یہ ایکٹیوٹیز اس طرح کی کر رہے تھے جو آرمی ایکٹ کے خلاف تھے جہاں تک میں سمجھوں سر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں چیزوں کو جو پریس لیز میں بڑا واضح کیا گیا تھا جو آئی ایس پی آر کیا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے لفظ لکھا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ان کے ایکٹیوٹیز تھی وہ آرمی ایکٹ کے خلاف گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کو انہوں نے پکڑا ہے نمبر ون سو وہ جب پاور میں تھے ڈی جی آئی ایس آئی تھے ڈی جی سی تھے یا کور کمانڈر ویٹیور تھے وہ اگر کچھ اس طرح کا کر رہے تھے تو شاید ان کو یہ لگے گا کہ اگر ہم ان کا ٹریل کریں ان باتوں پر ڈی جی آئی ایس آئی تھے ڈی جی سی تھے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کہا رہا تھا وہ تو جنرل باجو صاحب کے کہنے پر پرمیسٹر کے کہنے پر میں کہا رہا تھا میرے تو وہ ڈیوٹی تھی اور یہ کہا بھی ہے انہوں نے ایک دو انٹرویوز بھی دیئے تھے انہوں نے کوئی ایک دو دوستوں کو اگزیکٹلی یہ کہا تھا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ جنرل باجو صاحب کے کہنے پر کیا اصل سوال جی ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ جو کچھ انہوں نے کیا اور پانچ مہینے کے اندر ان کو وہ کیا گیا نو مہینے تک اگر آئیں تو پانچ مہینے بنتے ہیں آپ کے انہوں آرمی چیف بننے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو آرمی اسٹیویشمنٹ ہے جان بوجھ کے انہوں نے ان کو ڈھیل دی ان پر منیٹرنگ کی سرویلنس کی کہ جناب پانچ مہینے میں یہ کیا کارنامہ سارا انجام دیتے ہیں اور ان کے خلاف ثبوت ہی کٹھے کیے گئے اور ان کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ڈھیل دی گئی آپ اسے اگری کرتے ہیں پھر جا کر سارے ثبوت کٹھے کرنے کے بعد آپ انہوں نے کہا جناب ہو تو وہ بڑے اعتماد سے کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے اویڈنسز ہیں اور یہ اس میں کوب میں شامل تھے یا انہوں نے کوئی ایسی ایکٹیوٹیز کر رہے تھے دو یو اگری کہیں گے جان بوجھ کر ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا گیا کچھ نہ کچھ یہ بڑا کام کر رہی ہے کلاسے صاحب میری تو جو اکل ہے میں اس کی توہین ہوگی کہ اگر جو کچھ سیلیشن مجھے سمجھانی کوشش نہیں کرے وہ میں منوان مان دوں میں کیسے مان دوں کہ پھائز علی صاحب کے دور کے تین قصے کر لیں ایک قصہ وہ کر لیں کہ جب انہوں نے ایزے ڈی جی سی کی ہوگا ایک قصہ وہ کر کہ جو انہوں نے ایزے ڈی جی آئے اور باجہ صاحب کے نیچے کام کی ہوگا اور ایک قصہ وہ کر لیں کہ جو انہوں نے ایزے کورٹ کمانڈر جو ہے باجہ صاحب کے نیچے کام کر رہے تھے اور ایک چوتہ ایسا کر لیں کہ انہتیس نومبر کے بعد جب وہ فوج سے باعزت مصطفی ہوئے تھے تو اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے آج تک میں کیسے مان دوں کہ یہ فوج کے اندر کوئی بندہ جرت کر سکتا ہے اور وہ یہ سالہ اس کے پاس احسانس ہوگا خصوصاً خصوصاً معنی وہ لیں کہ جی جو کچھ ہوا اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا لیکن دس اپل کے بعد جبکہ وہ ڈی جی آئے نہیں رہے تھے اور پہلے وہ پشاور کورٹ ہٹ کر رہے تھے پھر بھالکر کورٹ میں چلے گئے اور آج بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب آتے تھے اسلامباد میں تو مجھے تو تب ہی بتا دوں انہی دنوں پتا تھا اور کن سے سنا تھا ہے میں نے میں نے پارہ کے لوگوں سے سنا تھا وہ بلکہ خود بڑے کنفیوز تھے جو فوج کے اندر بھی کہ وہاں پہ دائیں ہاتھ تو نہیں بتا تھا بھائی ہاتھ کیا کر رہا ہے وہاں تین چار ایجنسیز ہیں دو دو بڑی ایجنسیز ہیں ایک آئی ایس آئے ہے وہ بھی فوج کے رحم و کرم پہ ہے چاہے اسے نام بزار اوپرائیم میں وزیر آدم کرنا رہا ہے ایک ایم آئی ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتی ہیں اور کئی دیگر پہ یہ آکے ٹکاہ بھی آتی ہے کیونکہ یہ ساری سارے گناہ ان کے ایک طرف لیکن جو راول پنڈی میں مارچ کر رہے تھے جنہاں سے منیر کی تائنائی تھی رکھانے کے لیے اس میں باجبہ صاحب کیسے بریلزم ہو گئے کیونکہ سارے گیم کے اندر آپ سب سے سارے کردار جو ملوث سیاست میں سویلین سے فوجی تھے سارے سامنے ہیں اور سارے توتے کی طرف بول رہے ہیں سارے اور ہر ایک کہیاں ہوتا ہے جی کہ ان کتابیں لکھیں گے بیانات دیں گے کتا بے قصور ہوں اور اصل کون کر رہا تھا سارے سلطانی گواب بنے ہوئے ہیں کہ جی کیا سائر قوم کو کون چاہتا تھا اور باجبہ کو کون چاہتا تھا اور فیضہ میر کو کون چاہتا تھا اور آسمونی کو کون چاہتا تھا اب دیکھیں یہ ساری بات ہے آپ نے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک لفنے جرے اخلاف لانگ مارچ دکھا اور یہ تین چار بہینے مران خان صاحب نے جو ان کے بیچ سے سوچل میڈیا نے جو جن آسمونیر صاحب کے خلاف مغل ازار جو بکین جو کچھ ان کے خانان جو پر کیچہ اچھالا جو ان پر تومتے بوتان لگائے جو کو ہمیشہ سے ہر ایک میں لگاتے رہتے تھے اور یہ آپ پورا پاکستان دہل گیا تھا کہ جی ایچ کوئی کی طرح مارچ ہو رہے مران خان صاحب کر رہے ہیں ان دی ایونٹ آف تینگ ارشت شریف صاحب بجائے وہ شہید ہو گئے اور ایک تیسے ملک میں اس کے بارے میں بھی ہمارے ڈانڈہ یہی مل رہے ہیں ہر کوئی کہہ جو مشاہد ہوئے کسی ایک بندے پر کر رہے ہیں کوئی ہر بندہ کر رہا وہ بندے نہیں کر رہے ہیں جو اسٹیلیشن کے بڑے قریب ہیں اور جب آتے ہیں جو سویلین ہیں جب میڈیا کے لوگ ہیں جب آتے ہیں تو وہ اشارت اور کلائتن ادھر ہی اپنی اشارت کرتے ہیں مرمان خان صاحب پہ گوئیے چلی اور پھر سب کا یہی تھا میں تو کلک چکا ہوں کہہ چکا ہوں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ساریوں کی وجہ سے یہ دیکھیں کہ باجوہ صاحب ڈیسپریٹ تھے اور میں نے یہ بات یہ نواشی صاحب سے پوچھی ہے یہ بات اب پریس میں آ چکی ہے کہ باجوہ صاحب نے معاصلات کے لیے جیسٹر دینے شروع کر دیئے تھے تھرٹن کرنا شروع کر دیا تھا تو یہ ساری ایک چیز تھی ڈی جی آئی تھے یہ کہنا ہے جی پہلے در تصاب کر رہے ہیں ہم نے تو ہر میچے ہوتے دیکھیں کہ آنی چیف جو ہے اس کے آگے آپ وزیر اعلیٰ پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب کوئی چپناسی کو نہیں کر سکتے آئی ہی پنجاب سپائی کو سسپینڈی کر سکتے اگلے کے رکورسز دے لے گیا جاتا ہے آنی چیف کتنے کتنی دفعہ تاریخ میں تیر تیر سا جنرل کو نگل کیا آپ پتہ چلا کہ جی صدر کمانڈر کمانڈ کر رہے تھے کوئیٹا کے جب آ رہے تھے پتہ چلا جی نوازی صاحب کو ملنے آ رہے ہیں وہی سے ایک طرح وائلس ہوئی کہ آپ جی اپنے گھر سیدھے چلے ہیں تقوال آپ اسلام آج جانے کی ہے واپس کوئیٹا جانے کی لوگت نہیں ہے تمہارے صاحب نے جنرل دوان کا میں نے ابھی بتا ہے آپ نے بڑا آپ نے بڑا آپ نے بڑی تفصیل بتایا سر جو میں امپریشن لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل آسل منیر صاحب کا ان کے اپوائنٹ میں رکوانے کے لیے اس میں جنرل باجوہ صاحب جنرل فیض عمید عمران خان صاحب اکٹھے تھے اور جنرل باجوہ صاحب کی اشیر باد حاصل تھی ان عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ کو دھرنے کو جو جی ایچ کیو کو جا رہا تھا جو بھی ہو رہے تھے آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جنرل باجوہ تو وہی لہا رہے تھے کہ لیں جنرل اور عمران خان صاحب نے چھ مہینے کی آفر بھی کر دی تھی کہ جنرل آپ چھ مہینے ان کو ایکسٹینڈ کر دیں تو مقصد یہی تھا کہ جنرل آسل منیر آرمی چیف نہ بنے کوئی بات نہیں چھ مہینے کے لیے یہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ کنٹینیو کریں سو آپ سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جنرل اللہ سرگنہ تھے جی اس میں تو رہا ہی نہیں ہے یہ تو ہے کہ ناہا کا مجبوروں پر عمران خان سولتکار تھے فیض امیر آپریٹر تھا سکرپ دو کوئی تھا اس کو دیا جا رہا تھا اور بعد میں یہ تو آپ کے سامنے میں آبی کے شاید پروگرام میں کہا تھا پھر بعد اگلے دن کامران شاید صاحب خود ہی بتا دیا دو دنی شاید میں نے کامران شاید صاحب کوئی نام نہیں لیا تھا کہ ان کے گھر کھانا کہا رہے تھے اور فیض امیر کا خونہ ہے ان کو گالی دیکھ اس کو کہا کہ رزائن کر دو میں قبول کر لوں وگر نہ آتے جنرل آسم منیر کا فائنل ہو چکا ہے اسے آتے ہی تمہارا کورٹ مارشل کرنا ہے تو کیا جید مانے تھی پھر ہم نے سنا چار پانچ دس دن پتے ہیں کہ فیض امیر دھوزر ہسٹر ہو گیا فیض امیر نے وادم آنگا بن گئیے میں ڈسمبر دو ہزار بائیس کی باتیں بتا رہا ہوں فیض امیر صاحب کا جنرل آسم منیر صاحب کیوں ٹرائل کرتے کیوں ان کا کورٹ مارشل کیا انہوں نے ایسا کیا تھا آپ کا خیال ہے کہ وہ جو باجوا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ریزائن کر دیں نہیں تو یہ بندہ آکے آپ کا کورٹ مارشل کرے گا تو انہوں نے کیا ایسا آپ کے پاس باقی انفرمیشن ہوتی ہے بہت ساری آپ کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اسٹیسپسن ریلیٹڈ آپ جانتے ہیں ایسی کیا چیزیں کیوں جنرل فیض امیر نے اگینس آسم منیر کے ان کو باجوا صاحب کہہ رہے ہیں کہ استیفہ بیج فوری طور پر ابھی میرے آٹھ دس دن رہتے ہیں چیف کے طور پر میں اپروف کر کے تمہاری چھوٹی کرا دیتا ہوں کوئی آپ کے نالج میں ہے کہ جو باجوا صاحب کو پتا تھا آپ کو ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیسے ایکٹس کیے تھے کوئی جنرل فیض امیر صاحب نے کہ انہیں یہ یقین تھا کہ آپ کا آتے وہ کوٹ مارشل کریں گے کہتے ہیں جانے نہ جانے بولی نہ جانے باگ تو سارا جانے ہیں مطلب کہ پتا پتا بھوٹا بھوٹا اس سارا حال جانے تھا کونسی چیز تھی جو مقفی تھی میں بتا رہا ہوں کہ جو میں تو آپ کو یہ کبھی تفصیل پرام ہوگا تو میں نے یہ بات جس دن عمران خان صاحب نے پندرہ ایپرل دوہزار بائیس میں پساور کا جلسہ رکھا اپنی افدارہ دوزمہ سے نکلنے کے بعد تو میں نے اس وقت طریقہ سارا لوگ کہا ہے کہ حضور یہ جلسے جو ہے یہ اسٹیالیشن رکھوار رہی ہے شہباز شریف پر پرشن دینے کے لیے کہ جنرل باجہ صاحب جو ہے وہ انتیسے نمبر دوہزار بائیس کو اپنی اکسٹینشن یا نظام یا نگران حکومت اسی بارے میں تفصیل اپنے کالو میں لکھ چکو کہ وہ وہ کہہ رہے تھے اس کے اندر کوئی راکٹ سینس نہیں ہے مجھے کوئی سیلیشن کی اونک سونگ نہیں کرنی کہ پاکستان کی پچھتر سال تاریخ میں یہ چیزیں جب ہو رہی ہیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں اس لئے اگلی دفعہ اس طرح کا واقعات ہوں گے تو اس سے زیادہ بہیمانہ تریقیس ہوں گے اس سے زیادہ بھیانہ تریقیس ہوں گے کیونکہ یہ پچھلوں سے ڈبل ہو کے آئے ہیں جو چیزیں بگڑتی ہیں یہ جو ہویا ہے جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ اکٹوبر نومبر کے اندر عمران خان صاحب جو کچھ کرتے رہے وہ اسٹیوشن کو انٹرمائن کیا انہوں نے یاسم منیر کو انٹرمائنی کیا ایک ملکٹین جنرل وہ تمہیں کہتا ہوں کہ ساری خدا ہی ایک طرف پنواز ہی ایک طرف وہ کوئی بھانی بنے وہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان سارے ساسیوں کو سارے طاقتوروں کو فیل کر کے آسو منیر کو چن لینا تھا واللہ خیر اور ماکری وہ تو خیر ایک اور بات ہے کہ وہ بان گیا انہوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا میں ڈائریک کہتا ہوں کہ جی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جیسے کوئی بالکل عملی دخل دیکھے بیسے اللہ کی مزید کے میں کچھ نہیں ہوتا مسئلہ یہ کہ یہ جو کوئی دو مہینے کے اندر مچایا کیا انسٹیوشن گرنمائن کرنے کے بعد دھکی چکے بات تھی بانجوہ یا سی منیر بچ پھر کیا بات ہے سار جنرل فائز جنرل فائز سار بچے میں بتاؤ جنرل باجوہ جو ہے دیکھیں اس کو میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں کہا جائے گا بلکہ اسیلیشن جو ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ عفید اللہ نیازی ہو یا روک کلاسہ صاحب ہو یا جو بھی میڈیا پہ ہو تو وہ کسی کنونس ہو جائے کہ باجوہ صاحب کی وجہ سے جو ہے فائز عمیر و عمران خان صاحب کو نیکسس نیکسس توڑے ہماری دوستوں میں یہ بات سامنے بھی آئی ہے مجھے بھی کسی نے کہا میری جو اپنی انٹیلی انس ہے اس کی توہین ہے جتنی چوٹی موٹی میرے اندر ہے اللہ نے دیا سمجھ گو چھویں یہ اس کی توہین ہے کہ باجوہ صاحب نے عمران اور شاہزمین کے نقصت توڑے ماذا آپ یہ جو ہے میرے سیمپل سیمیٹرکس ہیں بادامی کے پروڑیم میں کہہ رہا تھا میں نے کہا دیکھیں میں آپ بتاؤ سیدھا سا اصول ہے انہوں نے کہا کہ فیض امیر صاحب کو کہ یہ افری آپ نے بنار کے دیا میں عمران خان یہ آپ کی اپنی لیبورٹری کے نگر دیا ہو ہے اس کو آپ انڈو کر دیں تو آپ کی سزا بھی تکویز ہو سکتی ہے کوئی ایسا ہو سکتا ہے کچھ آپ جی لیں گے اور آگے جو تھا پھر اس کے بات چال سو جول کہانی تھی انہوں نے اگر یہ اور میں سو ویزہ غلط ہوں گا ہمارے ساتھ رہے کچھ سوالات رہتے ہیں میرا خیال ربیا نے بریک لینی خان صاحب ریلیٹیڈ سوالات رہتے ہیں بڑے اہم انکشافات آپ کر رہے ہیں سر تو بریک میرا خیال جلسہ ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں یا اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو پائے گا اور کچھ اس سے پہلے ہو جائے گا یا اس دن کوئی ہونے نہیں دیا جائے گا تھے پنجہ اگست دوہزاد چودہ کو اسلام آئے تھے انہیں چوری صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے آپ فیضاباد سے اسلام آب بیٹھ جائیں گے جیسے وہ آئے تو بار بار ذکر کرتے تھے کہ شخص نے بہت ہی لٹ آؤ کیا ہے اور ہم نے وزیرا آزم نواز شیر ہم نے اس جنہیں ناکام لانگ مارچ پروٹیسٹ کیے ہوئے ہیں شاید ہی کسی لیڈر کے پات اتنا بڑا اعزاب ہو انہوں نے ابھی ریسنٹ بائی پچیس میں مئی کو تیس لاکھ بندہ لانا تھا دوہ دار بائیس میں اور اسلام آب میں تو ابھی دیکھا کہ تین بندہ نہیں تھا پھر چھویس نومبر کو سڑک ایک کنار جلسہ کرے وہ کون لیڈر ہوتا ہے یا مقامی ایک لوکل لیڈر ہوتا ہے جو سڑکوں میں جلسہ کرتا ہے عمران خان نے کیا دو مہینے لوگوں جو قسم قرآن اٹھاتے رہے حال پھٹواتے رہے تو وہاں جا کے تاثر یہ دیا دو بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں ایک اپنے آپ کو اور ایک اپنے اوپر مرنے مٹنے والوں کو ان کو دو خیل دیں کہ ہم اسلام آباد جانے جاتے نہیں جا رہے تو یہ وہ ساری بات ہے جیسے عمران خان صاحب پبلک کو آئی تو اکسا نہیں سکتے اب آپ دیکھیں کہ جو بھی انہوں نے ترنگول کے قریب جلسہ کرنا ہے اب اس کے اندر اگر عمران خان صاحب جلسہ تو ہوگا اب عمران خان صاحب اس کے اندر جلسے کے اندر پچاس بندہ نہیں لاسکتے تو میرا خیال ہے کہ بہت ان کو حظیمت ہوگی اگر آٹھ جلسہ جلسہ جو ہے جو عموم بڑے اچھا رہے اور کہہ رہے آئیں اچھا میرا خیال ہے جلسہ ہو بھی ہوگا اور میری کاغو کے اندر اے زوجہ عمران خان صاحب جلسے جو ہے کسی قسم کا سیاسی پریش کرنے میں ناکام رہیں گے کیونکہ ان کی پوری حسطی ہے ناکام یہ پڑی پڑی ہے چاہ جیل آج کا راوف حسن صاحب جو ہیں وہ ایک سی ٹی وی چینل میں آج بھی کہہ رہے تھے وہ محمد میر صاحب کے شو میں کہ جنرل فیض حمیر صاحب ریٹائر منٹ کے بعد وہ کہتے ہیں مجھ سے بھی رابطہ تھا پی ٹی اے کے دیگر لوگوں سے بھی رابطہ تھا تو سارے بیٹھ کے جو آرمی نے اپنی چار شیٹ ایشو کی تھی جنرل فیض کے خلاف خان صاحب کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں راوف حسن صاحب تو کنفرم کر رہے ہیں کہ یس کہ ان کے رابطے تھے ہم لوگوں سے پیٹی ای کے لوگوں سے پھر تو ایس پی آر کی پریس لی جائے تھی چار شیٹ ہے اس میں تو عمران خان صاحب اور پی ٹی ای کے لوگ بتایا جا رہے ہیں کوئی نو لوگ ہیں شاید بیانات بھی دے ہیں وادم آف گواہ بن گئے نو میں میں نام بھی سامنے نہیں بقال عنیف عباج صاحب کے تو رہو فسن کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے سر یہ خان صاحب کو ریلیف دینے کے لیے خان صاحب کو فسانے کے لیے ہیں میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو رہو فسن نے کیا فسان ہے وہ تو خود فسے ہوئے ہیں اور ان کے تو میں باڈی لینج دیکھتے رہو صاحب جیسے لگتا کہ جو ہے بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہے دھیمے مزاج کے نہیں ہے مین کو بڑا پرانا جان تو مہربان ہے وہ دھیمے کے ہمیشہ سے ان کا یہ مزاج ہے اگریسیو مزاج کے آدمی ہیں پچھلے سال ڈیڑھ سال سے اور جیسے اسلام آئی کوڑ جسٹس ہم دردی کے زیادہ مزاج کے بجائے سے لیکن میں بتا رہا ہوں جی جنرل فیض امید جو ایک افتاد بعد میں ہوئے ہیں اور جو فوج کو اعتماد تھا عمران خان صاحب پکڑنے کا اور جو ایک اپ ویٹ تھا وہ جو دھاٹھے مار رہا تھا اس اس سمجھ مجھے فیض صاحب گفتاری کے بعد آئی کہ کوئی ایسی جگہ کہتے تھے کہ جب ہم ہاتھ ڈالیں گے یا جن لوگ نے لائے وہ اس کو انڈو کر دیں گے ہمیں تو ہم جو پذل تھی جو کڑیت ہی نہیں ملا پاتے تھے فیض انیس صاحب گفتاری نے میرے چاروں طبق بھی رسول کر دی ہے اور میرے چاروں طبق اجام ہی چاروں طبق ہوتے ہیں چودہ طبق ہوتے ہیں ایسے وہ آپ کی اردو بہت اچھی ہے میرے طبق چاروں رسول نان کھول دیا بس بہت مہربانی سار جی بہت شکریہ حفی حفی سلنی سب ہم سے ایکسلوسف گفتگو کر رہے تھے یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے پر بات کریں گے یہ پانی کے حوالے سے اور خاص طور پر جو نفسیاتی مسائل کے حوالے سے بہت حیران کن سٹیٹس ہیں ہمارے پاس اس کے اوپر بات کریں گے کیا معاملہ ہے لوگوں میں نفسیاتی مسائل کیوں اتنے زیادہ ہیں اس کا پرسنٹ ایج کیوں اتنا زیادہ ہے اور پانی جو ہم پی رہے ہیں وہ کس کالری کا پانی ہے اس بریک کے بعد ہمارے کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے چار سالوں میں لوگوں کے جو بجلی کے بلز ہیں وہ کس طرح سے انکریز ہوئے کہتے ہیں ہم بجلی مہنگی ہوئی میں پھر میرا نفسیاتی مسئلہ بڑھنے لگا یہ پانی پڑھتے میرا جون دوہزار بیس میں جو سو یونٹ والا تھا اس کا بل آتا تھا سات سو تیراسی روپے ابھی اسی جون دوہزار چوبیس میں چار سال بعد اسی سو یونٹ والے کا بل آ رہے دوہزار سات سو اکتالیس روپے دو سو یونٹ والا جس کا بل آتا تھا ایک ہزار آٹھ سو چھ روپے اس کا بل آ رہا سات ہزار دو سو دو جو تین سو یونٹ والا تھا جس کا بل تین ہزار تین سو چون روپے آتا تھا چار سال پہلے اس کا بل آ رہا بارہ ہزار دو یہ کہاں کا مطلب ہے جو بربادی ہوئی ہے ہماری کہ میں حیران ہو رہا ہوں کہ جس آپ نے پڑھ جون دو ہزار بیس میں چھ ہزار سات سو چورا سی سو جون اٹ کھا وہ تقریبا بیس ہزار روپے دے رہے یہ کتنا آپ کو اس میں چودہ ہزار روپے کپیسٹی زیادہ لگئی ہوئی عام آدمی کو کنسیومر کو اس کپیسٹی لگانے کا کیا فیدہ ہوا ہے کہ اس کی بجلی سستی ہونی چاہئے ہے آپ کے پاس زیادہ سرپلیس ہے جو چیز بڑھ جاتی ہے مارکیٹ اکانومی جو ہمیں سمجھے جو سرپلیس ہو جائے زیادہ ہو جائے اس کی کم ہو جاتی یہ وحد دنیا کا بھول کے جہاں سترہ ہزار آپ کی میگا وارڈ بجلی سرپلیس پڑی ہے استعمال نہیں ہو رہی اور بجلی کی قیمتیں پڑھ رہی ہیں پاکستانی شیاسدان اور پاکستانی بیوروکریٹی کر سکتا تھا یہ لوگ کر سکتے اور دنیا چار سو یونٹ تک ہے جن کے ہزار تک جا رہے ہیں پانچ سو سو سات سو آٹ سو ناؤ سو ان کا تصور کریں گا بیل جو ستر سی رکیش بھئی انہوں جب سنا نا یہ ی پی پی سنے پروگرام میں چیزوں میں مجھے انہوں نے میسیج کیا بزنس میں وہاں پہ پاکستان میں اتنی بڑی لوٹ بچی ہوئی ہے تو ہم بہتر ریٹ دیں گے بہتر آپ بزنس کر دیں گے دنیا میں کیسے جو رکیش بھئی بھئی اگر پاکستان میں لوٹ مات گئی ہے تو ہمیں لگا دیکھو یہ تو ایک سیٹ پہ اب رکیش بھئی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ایران کی گیس کا چولہ نہیں جلا پاکستان میں اس ملک کو دات دیں ان کے حکمران کو جو ان کے لئے مرنے اور سر کٹنے پہ تیار ہیں کہ ایران کی گیس سے آپ تک چولہ نہیں جلا ایک چولہ کسی گھر کا پچھلے آپ چودہ بارہ سال میں بل کتنا بنا دیا ایران نے اٹھارہ عرب ڈالر دیں اور دلوائیں گے ہمارے حکمران اور اس کی الہدہ آپ کو پیمنٹ کرنے پیٹریولم انہوں نے کہ آپ کا تین ہزار عرب تقریبا وہ بنا پڑ ہے سر یہ پیسے آگ دے رہے ہیں ہم لوگ دے رہے ہیں پیسے نہیں سب مسئلہ ہے ہم ٹیکس نہیں دیتے سننے پھر یہ مٹی کھا رہی ہے گاڑی میں پانی ڈال کے پانی سے گاڑی چال دی لوگوں کو موٹر وے پیچھلے آپ نے چھ سالوں میں انہوں نے بلین روپیز سی ٹال ٹیکس دیا ہے لیکن ہم ٹیکس نہیں دیتے ہم ٹیکس نہیں دیتے مل بھی دیتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے ہمیں ٹیکس چور بھی بنایا ہوئے ایک سو ستر بلین روپیز بھی ہم نے یہ باقی چھوڑ دیں اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا آٹھ سو بلین روپیز کی میں نے ایک لیتا فکر دیئے تھے کہ آپ نے کتنے بجلی کے ٹیکس دی ہیں اب یہ بتائیں یہ چیزیں لینے کے بعد ملک شہری یہ سمجھتا ہے کہ چار سال پہلے میرا بل سات تین ہزار پہ تک آ رہا ہے پہلے چھے ہزار آ رہا تھا انیس ہزار ہے پھر پاگل نہیں ہوگا کیا ہوگا پھر گھروں میں جھگڑے ہوں گے نہیں ہوگا نفسیاتی مسائل اس حساب سے تو آٹھ کروڑ لوگ نفسیاتی مریض ہیں کم ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں یہ حکومتی فکر ہے مہت آٹھ کروڑ انسان اس ملک میں نفسیاتی مریض اور ٹوٹل آبادی چوبیس کروڑ ابھی بلس ہیں میں چوبیس کروڑ پہ لگائے ہیں اگر چوبیس کروڑ آبادی ہے آپ آٹھ کروڑ نکال دیں مطلب جو نفسیاتی میں سورہ کروڑ نارم میں بڑے بڑے ملکوں پورے یورپ کے برابر کی آبادی ہماری نارمل ہے اس میں مصبت خبر یہ ہے خبر یہ نہیں ہے سمجھتی آٹھ کروڑ کے ساتھ میرے دردی ہے میں ویسے آٹھ کروڑ میں شامل ہوں باقی جو نارمل ہیں سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں ان کو مبارک بات ہو بھائی صاحب یور نارمل پرسن یہ بجلی کے بل آپ ہی دے رہے ہیں یہ نارمل لوگ دے نارمل نہ ہوتے تو ٹیکس لے رہے ہیں پیسہ لے رہے ہیں چیز لے رہے ہیں بلکہ آج میں ایک خبر گیس نہیں آرہی بجلی سرپلس پڑی ہے لیکن مہنگی مل رہی ہے اور پانی جو ہم پی رہے ہیں وہ قابل نہیں کہ وہ پی آجا سونا کروڑ نارمل سونا کروڑ لوگ نارمل میں اگین امپریس اس میں مجھے بتا رہے ہیں انتیس شہر ہیں جن کا پانی پینے کے قابل نہیں رہا اور یہ بڑا انتہائی نان سیرے سا مسئلہ ہوا ان کے لئے حکمران کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں جن جن شہروں کا بتا رہے ہیں پانی کا مسئلہ ہے اسے ملتان کا نیٹی فور فیصد آپ سرگودہ کا ایٹی تری باولپور کا سیمیٹ سیکس فیصل آباد ایپٹر آباد خوزدار فیفٹی فیفٹی نائن کوئٹ آب فیفٹی نائن ہیدر آباد آپ کراچی نیٹی تری پرسنٹ پانی پینے کے قابل نہیں سکر پر بدی نیٹی میرپور خاص ہنڈر پرسنٹ آپ ٹنڈو لوگ اگر اس میں اس کے باوجود پانی پینے کے بعد بجلی کے بل دینے کے بعد گیس وغیرہ سارب کے بعد سولہ کروڑ لوگ اگر اس ملک میں نارمل ہیں ہیڈ سارب ایٹس 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 سولہ کروڑ نارمل اسی نوٹ کے اوپر پروگرام کو ختم کرنا پڑے گا وقت ہم گئے دیکھنے کے لئے شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ